موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد ڈی ایم کے کے سانسد اے راجہ نے بھگوان رام اور بھارت ماتا کے اوپر بیان دیا کہ وہ کبھی جائشری رام اور بھارت ماتا کو سوئی کار نہیں کریں گے اس کے بعد گورکپور کے صدر سانسد روی کشن نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سبا چناؤ کا فرسٹیشن ہے وہ بولے کہ یہ ان کی پیڑا ہے اور کچھ دنوں بعد وہ کہیں گے کہ بھارت ایک کواں ہے اور پھر وہ کہیں گے کہ یہ کٹوری کا پانی ہے یہ ان کی ہار ہے کیونکہ وہاں بھاچپا آ رہی ہے پی اے موڈی کی جائجے کار ہو رہی ہے ہماری سیٹیں دچھر میں بڑھ گئی ہیں چاہے وہ تلنگانہ ہو آندھ پردیش ہو کرناٹک ہو کیرل ہو یا تمیلناڈ ہو یہ ان کی پیڑا ہے کیونکہ وہ پاگل ہو چکے ہیں اور یہ ان کی دیوالی اپن کو درشاہ رہا ہے گورپون نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر سانسد روی کشن نے کہا زیرہ دکاری کرشنا کروڑیش اور اس اس پی ڈاکٹر گورو گوروڑن نے پام پیرادائز پولیس چوکی کا لوکار پڑھ کیا اس کے سمبن میں اس اس پی ڈاکٹر گورو گوروڑن نے بتایا کہ جنپد میں پام پیرادائز پولیس چوکی کا ادھاٹن کیا گیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ یہاں رہیں گے ان کی سرچھا ویوستہ کے لیے یہ چوکی بہت مہت پور ثابت ہوگی انہوں نے بتایا کہ لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے کہ پولیس پر جنتہ کا وشواس بنا رہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ پولیس سے جڑ سکیں جس سے وہ تھانے اور چوکی پر جا کر اپنی سمجھ سے آئیں بتا سکیں اسی ادھے سے اس چوکی کا ادھاٹن کیا گیا ہے تاکہ ایک اپراد مکت ماہول بنایا جا سکے یہ چوکی رامگر تال تھانت چھیت کی سیما پر بنائی گئی ہے جس سے جو لوگ یہاں سے آئیں گے اور جائیں گے پولیس کو ان سب پر نظر رہے گی اس اوثر پر ایس پی سٹی کرشکوبار وشنوی سی اوکینٹ آنشک ورما تھانا دیاچ رامگر تال اتیازن پانڈے پام پاراڈائز کی چوکی پربھاری پل رام پانڈے پھلمانڈی چوکی پربھاری رام جی گپتہ اوپنی ریچھیک اوپرکاش بین سہید آنے لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گوروار نے کہا جنپد گورکپور کے تھانا رامگر تال چھتر میں آج پام پاراڈائز پولیس چوکی کے بھون کا ادھگاٹن یہاں پر کیا گیا ہے مجھے پوری آشا ہی نہیں وشواس ہے کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ یہاں پر رہیں گے یا فلیٹس لے کر یہاں پر رہیں گے اور یہاں سے جو آبا گمن لوگوں کا ہوگا ان کی سرکشہ ورستہ کے لیے یہ چوکی بہت ہی مہتپون ہوگی لگاتار یہ پریاس کیے جا رہے ہیں کہ چھتر میں پولیس کا پبلک کے ساتھ سمنوے کیسے بڑھایا جائے پبلک کوئی بھی سمسیا ہے تو بے ججک ہو کر کے وہ پولیس چوکی پولیس تھانے پر آ کر اپنی سمسیا بتائے اسی کے اپلکش میں یہ چوکی کا ادھگاٹن کیا گیا ہے اور بھی ارسطہ چوکیاں جو ہیں وہ ستھاپیت کی جائی ہیں لگاتار پبلک کے ساتھ سمنوے بنا کر ایک اچھی کانون مبسطہ اور کرائیم فری ایک سمائی دینے کے پریاس کیا جا رہا ہے دیکھیں تھانا رامگر تال چھتر میں آپ جانتے ہیں کہ کھوڑا بار اور رامگر تال چھتر کی جو سیما ہے وہیں پر یہ چوکی بنائی گئی ہے یہاں پر جو ہمارا رامگر تال ہے اس کا ایریا پڑتا ہے پریٹک بھی آتے ہیں یہاں پر بگل میں چڑیا گھر ہے وہاں بھی پریٹک آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پبلک کا مومنٹ اس روڈ سے ہوتا ہے پیچھے کافی بڑی سوسائٹی بن رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پانچ جار سے بھی زیادہ لوگ آنے والے دنوں میں رہیں گے تو سب کی سرکشہ ویوستہ کے لیے بہت اچھے سے یہاں پر ویوستہ کی جائے ساتھ ساتھ اوکیشن نے لالو یادود کے دوارہ پی ایم موڈی کے اوپر دیئے گئے بیان پر پرٹوار کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم موڈی کا پریوار ہی ایک سو چالیز کروڑ جنتا ہے ایک سو چالیز کروڑ ان کا پریوار یہ کچھ نہ ہی بیہار ہار رہے ہیں بھاچپا جیت رہی ہے ہر جگہ بھاچپا جیت رہی ہے اور یہی بھی ہے نا بھاچپا دیکھو ہر بچہ بول رہا ہے اب کی بار اب کی بار ساتھ ساتھ اوکیشن نے پولیس لائن میں اپنی ندھی سے کروائے گئے کاریوں کا لوکار پڑ کیا اس کے سمدھ میں ساتھ 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 اوکیشن نے بتایا کہ گورکپور پولیس ایک نظیر پیش کر رہی ہے گورکپور پولیس جو ہر طرح سے سترک اور سجگ ہے یہاں پر پولیس لائن میں انٹر لاکنگ کی ضرورت تھی ایک جن پرتنیزی ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب پولیس ہمارے زلے اور منڈل کے ناغرینوں کا دھیان رکھ رہی ہے تو ہمیں بھی ان کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں ان کی ضرورتوں اور سویدھاؤں پر دھیان دینا ہے کین سرکار اور اتر پردیش سرکار نے پولیس کو مضبوط بنایا ہے جس کے لیے میں مقمنطری یوگی آدھتنات کا دھانے واد دیتا ہوں انہوں نے اپنے کارکال میں پولیس کو ہیرو بنایا ہے یہاں پر چور اور مافیا آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ گورکپور کو ترینیت کی نظر سے گھیرا گیا ہے آپ کہیں سے بھی نہیں بچ سکتے پولیس آپ کو ہر جگہ دکھے گی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پولیس ہے مجھے گورکپور پولیس پر گروہ ہے اس آسر پر اس اس پی ڈاکٹر گورو گروہر اس پی سٹی کرشکبار وشنوئی سی اوکینٹ انشکہ ورما سہیت انے لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سدھر سانسد روی کشن نے کہا گورکپور پولیس ایک نظیر پیش کر رہی ہے ہمارے کپتان صاحب ہیں ہمارے اس پی سٹی ہیں اور گورکپور کی سرکشہ ویوستہ کیونکہ سی ایم سٹی ہے تو میں گورکپور کی یہ پولیس جو کی ہر طریقے سے سترک ہے سجگ ہے ان کی چھوٹی موٹی جو بھی انٹر لاکنگ کی ضرورتیں تھیں ہمارے ایک پرتنیدی ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کی پولیس جب ہمارے پورے جلے کا اس پچاس لاکھ منڈل کا خیال کر رہی ہے اتنی بڑی آبادی کا ہمارا بھی فرض بنتا ہے تو ہم بھی ان کا خیال کریں اور ان کی ضرورتیں ان کی سویدھاؤں پر حملوں کو دھیان دینا ہے اور راج سرکار کیندر سرکار پوری طرح سے پولیس کو جتنا سٹرونگ کیے ہیں پجھے مہارا جی کو دل سے دھنیواد کی انہوں نے اپنے کارکال میں پولیس کو ہیرو بنا کے رکھا ہے سٹرونگ بنا کے رکھا ہے ایک فاولات کی طرح یوپی پولیس اور گورکپور کی پولیس ہے اور یہاں پر چور آنے سے ڈکیت آنے سے ہتیارے آنے سے اور رنگدار اور مافی آنے سے ڈڑھتے ہیں کیونکہ ایک تو ترینیتر کی طرح پوری سی سی ٹی وی سے ہمارا گورکپور گھرا ہوا ہے آپ کہیں سے بچ نہیں سکتے ہیں ہماری پولیس ہر جگہ آپ کو دکھے گی آپ کو دوڑائے گی اگر آپ کوئی پاپ اور گلت روپ یا تھوٹ لے کر یہاں گورکپور میں گسیں گے تو آپ بچیں گے نہیں بہن بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے ہماری پولیس ہے ہر انیائے کو دبانے کے لیے دبش کرنے کے لیے ہماری پولیس ہے ایسی پولیس کے لیے میں سانسد روی کشن ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں پج مہراج جی انہوں نے پورا بل دیا مجھے گرب ہے میرے گورکپور شاسن کے نردیش پر برٹ گھارٹ راملیلا میدان کا ایڈیم سٹی انجنی کمار سنگ اور سٹی مجھے سٹیٹ مانگلیش دوبے نے نردیشھڑ کیا اس کے سامن میں ایڈیم سٹی انجنی کمار سنگ نے بتایا کہ برٹ گھارٹ کی پارشت لالی گپتہ اور ان کے پتی دینیش گپتہ دوارہ ایک پرارسنا پتر دیا گیا تھا انہوں نے اس پتر میں سات بندوں پر شکایت کی تھی جن میں کچھ بندوں ایسے تھے جن کے استھانی نردیشھڑ کی عوشکتہ تھی اس کا نردیشہ میرے دوارہ اور سٹی مجھے سٹیٹ کے دوارہ سوموار کو کیا گیا وہاں پر شراب کی بوتلیں پائی گئیں اُس دن راملیلا میدان کو شادی کے لیے بک کیا گیا تھا جب بکنگ کا ریٹ پوچھا گیا تو راملیلا کمیٹی کے پتادکاریوں نے اس کا اتر نہیں دیا وہاں پر راملیلا کمیٹی کے پتادکاری بھی اپستی تھے اور انہیں یہ سلاح دی گئی تھی کہ وہ سبھی پیپرز کے ساتھ اپنا پکش رکھیں جنہیں کل تک کا سمیں دیا گیا تھا حالانکہ مانگلوار کو راملیلا کمیٹی نے ایک پراتھنا پتر دیا ہے کہ ہمیں دو دن کا سمیں دیا جائے اس کے علاوہ لالی گپتا نے بھی ایک پراتھنا پتر دیا ہے کہ ان کے پتی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اس لیے سرچھا کی جائے اس پر اسے سپیر کو سوچنا دی گئی ہے اس سمجھ میں گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سٹی انجانی کمار سنگھ نے کہا وہ پکشے بھی اپستیت تھے ان کو سمیں دیا گیا تھا کہ آپ سمجھ پرپتروں کے ساتھ اپنا پکش بھی رکھ دیں چونکہ سمیں بیٹھے ہوئے کل میں 11 وی تک ان کو دیا گیا تھا کل ان کا ایک پراتھنا پتر پرستت ہوا کہ وہ ابھیلے کبھی جھوٹا رہے ہیں تو دو دیوز کی انہیں اترکت سمیں دیا جائے تو دو دیوز کی انہیں سمیں دیا گیا ہے آج جو سکایت کرتا تھے چار بندوں کا انہوں نے اور بھی ایک پراتھنا پتر دیا ہے جس میں کی سکایت کو وستیت روپ سے لے کھ کیا گیا ہے تو اس کا بھی ہم لوگ نے سنگیان لے لیا ہے اور اس کے ایک کوپی جو ہے سممندیت جو ورطمان میں کرتا دھرتا ہے برٹگھار ٹراملیلہ میدان کے ان کو امیلو پریشت کر دے رہے ہیں تاکہ دو دیوز پتشات جب وہ پورو کی سکایت کے سممند میں پتروں کے ساتھ اپنا جواب پرسوت کریں تو اس جواب میں ان چار بندوں کو بھی سمہیت کر لیں سر لالی پتر دارب پراتھنا پتر جان سنبانے کے جان سنبانے کے جان سنبانے کے آپ اس وشک تو نیوز پیپر میں ہم لوگ بھی جان کر رہی تھے اور آج سوہ جان سنبانے میں وہ آئے تھے تو پراتھنا پتر SSV صاحب کو مطلب ہے کہ اوشک کاروائی یہ تو یہاں سے پریشت کیا گیا دلہ دیکھر مہدے کے یہاں سے جان سنبانے میں وہ اپستیت ہوئے تھے تو یہاں سے پریشت کیا گیا